اسلام علیکم ساتھیوں میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسس عبدالحسیب آپ کا استقبال کرتا ہوں تاخیر کے لئے معافی چاہتا ہوں کچھ مجھے جانکاری دوسرے جو ہے ڈیوائس میں کم تھی اس لئے میں اسی پریشان تھا اور آٹھ بچ چکے ہیں آٹھ آٹھ ہو گیا تو آٹھ میرے کی تاخیر کے لئے میں معذرت خواہ ہوں چلیے دوستو آج ہی ہماری پہلی کلاس ہے یوپی ٹی جی ٹی اور ایل ٹی اور یہ جو ہے یو جی سی نیٹ کے لئے بھی ایک سامو فید ہے چونکہ ٹاپک جو تینوں کا ایک ہے تو وہ کہیں بھی آپ پڑھئے تینوں میں فائدہ دے گا آج کا ہمارا پہلا یونٹ ہے تاریخ زبان اردو ٹی جی ٹی میں آپ دیکھیں گے وہاں بھی آپ کو ملے گا اردو کی مختصر تاریخ اور یل ٹی کی سلیبس میں بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو ملے گا اردو زبان کی مختصر تاریخ تو اس لئے یہ پہلی کلاس ہے ٹی جی ٹی اور ایل ٹی کی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ایل ٹی اور ٹی جی ٹی ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ایک ہی میں آئے گا دونوں میں نہیں آئے گا دونوں کا سیم سلیبس یہ اس ٹاپک کا ہے تو اس لئے یہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے تاریخ زبان اردو یعنی اردو زبان کی مختصر تاریخ ہم یونٹ ایک میں پڑھیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو بھی پریس کر لیں ہم جو ہے گروپ میں لنک کو شیئر کر رہے ہیں ایک بار ٹھیک ہے چلیے تو گروپ میں ہم نے لنک کو شیئر کیا اور اب ہم آتے ہیں آج کے کلاسز کو شروع کرتے ہیں تو تاریخ زبان اردو ہند آریائی کی مختصر تاریخ یعنی آری آپ سمجھتے ہیں آریائی بھاشا تو ہندوستان میں آریوں کی آمد ہوئی اور ہند آریائی کی جو زبان بنی اس کی مختصر تاریخ سبسے پہلا جو ہے اس میں جو آپ کو اسٹار پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں پانچ سے سات ہزار زبانیں بولی جاتی ہیں یہ تھیوری کی کلاس ہے اور لاشٹ میں ہم لوگ بیس سے پچیس کوئسین بھی ون لائنر حل کریں گے ٹھیک ہے گھبرائیے گا نہیں کلاس لمبی ہو سکتی ہے تو چونکہ ہمارا امتحان بھی بڑا ہے تو کلاس بھی بڑی ہونی چاہیے ٹھیک ہے چلیے پوری دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں پانچ سے سات ہزار زبانیں بولی جاتی ہیں یعنی پورے بش میں سمپور بش میں جو ہے کتنی بھاشاں بولی جاتی ہیں تقریبا کریں پانچ سے لگ بھگ پانچ سے سات ہزار بھاشاں پر چلی تھے ٹھیک ہے اب دیکھئے دوسرا پوائنٹ ہے جو زبانیں آپس میں یکسانیت رکھتی ہیں ان کو ہم رشتہ زبانیں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم رشتہ زبانیں کیا کہتے ہیں ہم رشتہ زبانیں کہتے ہیں کن کو کہتے ہیں ہم رشتہ زبانیں جو بھاشاں جو ہے آپس میں سمانتا رکھتی ہیں جو زبانیں یا جو بھاشاں جو ہوتی ہیں آپس میں سمانتا رکھتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ہم رشتہ زبانیں یعنی ایک کا دوسرے کے ساتھ ریلیشن ہے اس کا اتنا ہی مطلب ہے اگلا پوائنٹ ہے سر بلیم جانس نے زبانوں کا تقابلی مطالعہ شروع کیا تقابلی کا مطلب ہوتا ہے تل ناتمک اور مطالعہ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا خوادگی جس کو آپ پتھن کہتے ہیں مطالعہ بھی پڑھنے کی ایک قسم ہے پتھن کی ایک ایک پرکار ہے پتھن کا تو سر بلیم جانس نے زبانوں کا تقابلی مطالعہ شروع کیا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ زبانوں کا تل ناتمک ادھن کس نے شروع کیا تو زبانوں کا تل ناتمک ادھن جو ہے سر بلیم جانس نے کیا اگلا پوائنٹ ہے دنیا کا سب سے بڑا لسانی خاندان ہند یوروپی خاندان السنہ ہے کہہ رہے ہیں بش کا سب سے بڑا سب سے بڑا لسانی خاندان یعنی بھاشائی خاندان جو ہے یہ انڈو ایوروپیان ہے کیا ہے ہند یوروپی کا مطلب ہوتا ہے انڈو ایوروپیان انگریزی میں اس کو آپ کہتے ہیں انڈو ایوروپیان اور اس کا نام ہے السنہ السنہ کا مطلب ہوتا ہے بھاشا اور زبان لسنن کے معنی زبان ہوتا ہے نا چلیے تو آپ نے چند چیزیں جانی سب سے پہلے پوری دولیا میں پانچ سے سات ہزار زبانیں بولی جاتی ہیں اور جو بھاشاں ہیں جو زبانیں آپس میں سمانتا رکھتی ہیں ان کو ہم رشتہ زبانیں کہتے ہیں اگلا پوائنٹ آپ نے پڑھا کہ زبانوں کا تقابلی مطالعہ جو ہے یہ سر بیلیم جونس نے شروع کیا اور دنیا کا سب سے بڑا بھاشای خاندان بھاشای لسانی خاندان جو ہے ہند یوروپی خاندان ہے یعنی انڈو ایوروپین خاندان ہے اب دیکھئے ہند یوروپی خاندان جو ہے اس کا ہے نا کہہ رہے ہیں اس کے کل گیارہ شاکھ ہیں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ہند یوروپی خاندان السنہ کی کتنی شاکھیں ہیں یعنی اس کے کتنے پرکار ہیں تو یہ جو ہے اس کے گیارہ شاکھ ہیں کتنی گیارہ ٹھیک ہے ہند یوروپی خاندان کی کتنی شاکھیں ہیں گیارہ شاکھ ہیں ہند یوروپی خاندان علصانہ کی ایک شاخ ہند آریائی بھی ہے اب دیکھئے ہند آریائی تو اردو جو نکلی ہے یہ بھی ہند یوروپی خاندان سے نکلی ہے ہند یوروپی خاندان tornado کتنی شاخیں ہیں گیارا شاخ ہیں ان گیارا شاخوں میں سے ایک شاخ ہند آریائی بھاشا بھی ہے ہند آریائی زبان بھی ہے ٹھیک ہے اردو زبان ہند آریائی خاندان سے نکلی ہے تو کبھی تو ایسے پوچھا جاتا ہے آپشن میں جو ہوگا ابھی تو ابھی یوں پیٹڈ کا اس کو پیپر ہوا تو اس میں آیا تھا کہ اردو زبان کا تعلق کس خاندان سے ہے اس میں آپشن میں تھا ہند یورپی خاندان تو وہ صحیح ہوا اردو زبان ہند آریائی خاندان سے نکلی ہے تو ہند آریائی خاندان سے نکلی ہے اور ہند آریائی خاندان کہاں سے نکلی ہے ہند یورپی خاندان سے تو چاہے ہند یورپی خاندان پوچھا جائے تب بھی وہاں سے اردو نکلی ہے اور اگر اسی کی شاخ ہند آریائی تو وہاں سے اردو نکلی ہے یعنی یہ سمجھے کہ ہند یورپی خاندان دادا ہے اور ہند آریائی اس کے پتہ ہیں اور اردو زبان کیا اس کے پتر ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں چلیے اگلا پانٹ دیکھتے ہیں ہم رشتہ زبانوں کو ایک زمرے میں رکھا جاتا ہے زمرہ کس کو کہتے ہیں زمرہ کا مطلب ہم رشتہ زبانوں کو یعنی جن بھاشاؤں میں سمانتا ہوتی ہے ان کو ایک سمو میں رکھا جاتا ہے جن بھاشاؤں میں کیا ہوتی ہے سمانتا ہوتی ہے ان کو کہاں رکھا جاتا ہے ایک سمو میں رکھا جاتا ہے اس لیے ان کو لسانی خاندان یعنی بھاشائی خاندان کہا جاتا ہے چونکہ ایک سمو میں رہتے ہیں تو ہمارا خاندان ہمارے قبیلے جو ہوتے ہیں ونشت جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہمارا یہ ونشاہ ہے ہمارا خاندان ہے تو ہم رشتہ زبانوں کو ایک زمرے میں رکھا جاتا ہے یعنی ایک سمو میں رکھا جاتا ہے اس لئے جس زمرے میں رکھا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں لسانی خاندان اگلا پائنٹ دیکھئے بن فرد پی لہمن انہوں نے جو ہے تمام زبانوں کو سات لسانی خاندانوں میں تقسیم کیا ہے بن فرد پی لہمن نے جو ہے تمام بھاشاؤں کو جو پانچ سے سات ہزار زبانیں پورے بھارا پورے بشو میں بولی جاتی ہیں ان کو سات جو ہے بیبھکت کیا ہے اس میں سے پہلا ہند یوروپی ہند یوروپی خاندان جس سے اردو آپ کی نکلی ہے ہند یوروپی کی ایک شاہ کیا ہے ہند آریائی تو اسی سے اردو نکلی ہے تو ان ساتوں میں سے تو اگر پوچھا جائے اردو کس سے نکلی ہے تو آپ کا ہو جائے گا ہند یوروپی خاندان ٹھیک ہے پہلا کیا ہے ہند یورپی خاندان دوسرا ہے افریقی ایشی آئی یعنی افرو ایسی آٹیک ٹھیک ہے تیسرا ہے چینی تیبتی خاندان یعنی سینو ٹیبٹین اور چوتھا ہے آلٹائی یعنی آلٹیک اور پانچوہ ہے دراویدی جس کو ہم دراوید کہتے ہیں دراوید بھاشن ہے دراویڈین اور چھٹا ہے آشٹرو ایشی آئی یعنی آشٹرو ایسی آٹیک اور ساتھوہ ہے فینو ایگریک فینو ایگریک یہ ساتھ لسانی خاندان ہیں ابھی اوپر آپ نے پڑھا کہ دنیا میں بش میں پانچ سے سات ہزار زبانیں بولی جاتی ہیں اور بھاشاؤں کا زبانوں کا تقابلی مطالعہ کس نے شروع کیا تھا سر بلیم جانس نے شروع کیا تھا اور پھر آپ کو بتایا گیا کہ جو بھاشائیں آپس میں سمانتہ رکھتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے ہم رشتہ زبانیں کہا جاتا ہے اور ہم رشتہ زبانوں کو ایک سموہ میں رکھا جاتا ہے اس لئے ان سموہ کیا کہتے ہیں لسانی خاندان پھر آپ نے آخر میں پڑھا کہ ابن فرد پی لہمن نے تمام زبانوں کو یعنی جو پانچ سے سات ہزار زبانیں پوری دنیا میں بولی جاتی ہیں ان کو سات جو ہے لسانی خاندانوں میں سات سموہوں میں رکھا گیا ہے پہلا آپ نے پڑھا ہندی ایوروپی دوسرا افریقی ایسی آئی تیسرا چینی تببتی چوتھا الٹائی پانچوہ ہے درابیدی چھٹا ہے آسٹرو ایسی آئی اور ساتوہ ہے فینو ایگری چلیے یہاں تک زبانوں کے بارے میں تھوڑا سا آپ نے جانا آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہند یوروپی کے جو خاندان ہند آری آئی ہے وہ کیسے کیسے بنی ہے آئیے آریوں کی ہندوستان آمد یعنی آریے لوگ ہندوستان آئے اور آری کہاں سے آئے مد ایشیا سے آئے آری اُستہ ایشیا سے ایشیا کوچک اور ایشیا کوچک سے جو ہے پچیس سو قبل مسیح ایران پہنچے آری کہاں کے نیوازی ہے مد ایشیا اُستہ ایشیا ہے لکھا ہوا اُستہ کا مطلب ہوتا ہے مد ھٹھیک ہے اُستہ ایشیا سے ایشیا کچک کچک کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے ایشیا اور ایشیا کوچک سے جو ہے پھر pretty سو عیسیٰ پور قبل مسیح کا مطلب ہوتا ہے عیسیٰ پور بل مسیح لکھا ہوا ہے پہ oops آج van ھٹھیک ہے تو ا probتہ ت met аسیہ کا مطلب ہوتا ہے عیسیٰ پور وہ ہیں مد ایشیا کے نیوازی تھے وہاں سے ایشیا کوچک آئے اور ایشیا کچک سے جو ہے پچیس سو عیسہ پورو ایران پہنچتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں ایران ایران سے جو ہے پندرہ سو عیسہ پورو کب پندرہ سو عیسہ پورو شمال مغرب یعنی اتر پسچم شمال مغرب شمال کا مطلب ہوتا ہے اتر اور مغرب کا مطلب پسچم تو یہ آری جو ہے مدھے شیہ سے ایران کب آئے پچیس سو عیسہ پورو ایران سے شمال مغرب یعنی پنجاب میں کب آئے تو پندرہ سو عیسہ پورو ٹھیک ہے سادھے لفظوں میں آپ سادھارال بھاشا میں آپ کہہ سکتے ہیں سامان بھاشا میں کہ آری لوگ جو ہے مدھے شیہ سے پچیس سو عیسہ پورو ایران آئے اور ایران سے جو ہے پنجاب یعنی شمال مغرب یعنی پنجاب کب آئے پندرہ سو عیسہ پورو پندرہ قبل مسیح ٹھیک ہے اب ہند آریائی کے اہد کو یعنی ہند آریائی کے کال کو سمیں کو آنے کے سمیں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ہند آریائی کے کال کو کتنے حصوں میں باتا جاتا ہے تین حصوں میں یہاں دیکھئے آپ کو یہاں دیکھ رہا ہوگا ہند آریائی کے اہد کو اہد کا مطلب کال اور سمیں ہوتا ہے اس کی جو ہے کال کو کتنے حصوں میں باتا گیا ہے تین بھاگوں میں تین حصوں میں باتا گیا ہے اور سب سے پہلا اس میں کونسا ہے قدیم ہند آریائی کونسا ہے قدیم ہند آریائی چلی ایک میٹ میں اس کا نوٹیفیکیشن بند کر دیتا ہوں چلیے تو قدیم ہند آریائی پندرہ سو قبل مسیح سے پانچ سو قبل مسیح تک صرف اتنا سمجھنا ہے ہند آریائی کو تین بھاگوں میں باتا گیا ہے پہلا بھاگ کونسا ہے پندرہ سو عیسہ پورو سے پانچ سو عیسہ پورو تک یہ آپ کا یہاں دیکھ رہا ہے اور دوسرا بھاگ اس کا ہے اس کا سمجھ اس کا کال ہے پانچ سو عیسہ پورو سے ایک ہزار عیسوی تک جو آپ کو یہاں اس والے جو ہے کالب میں دیکھ رہا ہے اور تیسرا اس کا بھاگ ہے تیسرا حصہ ہے جدید ہند آریائی یعنی ایک ہزار عیسوی سے اب تک یعنی جدید کو آدھونک کہہ سکتے ہیں قدیم کو پراچین آپ کہہ سکتے ہیں اس کا کو مدھ ٹھیک ہے تو ہند آریائی کے آہے تو کتنے حصوں میں باتا گیا چلیے موقع بتائیے اگر چم نہیں سن رہے ہیں یا کمنٹ کے ذریعے سا آپ بتائیے قدیم ہند آریائی اس کا ہند آریائی اور جدید ہند آریائی ان تین بھاگوں میں تین حصوں میں اس کو باتا گیا ہے اور قدیم ہند آریائی یعنی پراچین ہند آریائی کو پندرہ سو ایسا پورو سے پانس سو ایسا پورو تک اس کا سمیں مانا گیا ہے اور مد ہند آریائی کا سمیں پانس سو ایسا پورو سے ایک ہزار ایسا پورو تک مانا گیا ہے اور آدھونک یعنی جدید ہند آریائی کا سمیں جو ہے ایک ہزار ایسوی سے اب تک کا سمیں جو ہے وہ مانا گیا یہ ٹھیک ہے تو ایسے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ قدیم ہند آریائی کا سمیں کب سے کب تک ہے تو آپ کو ملے گا پندرہ سو ایسا پورو سے پانچ سو ایسا پورو اور اگر پوچھا جائے اُستہ ہند آریائی یعنی مد ہند آریائی کا سمیں کب سے کب تک ہے تو پانچ سو ایسا پورو سے ایک ہزار ایسوی تک اور آدھونی کیا جدید ہند آریائی قسمیں پوچھا جائے تو ایک ہزاری سوی سے آگے بڑھتے ہیں یہ تو ابھی آپ نے جو ہے آریائوں کی آمد پڑھی کی بھارت میں کب آئے تو یہ ایران مد ایشیا سے پچیس سویسا پورو آئے اور پچیس سویسا پورو ایران پہنچتے ہیں اور پندرہ سویسا پورو میں جو ہے یہ پنجاب میں آتے ہیں پھر ہم نے بٹوارا کیا کہ قدیم ہند آریائی کو ہند آریائی کو جو ہے تین حصوں بٹا گیا قدیم ہند آریائی اس تا ہند آریائی اور جدید ہند آریائی ٹھیک ہے اب پڑھئے دیکھتے ہیں اگلا پائنٹ کیا ہے قدیم ہند آریائی کو دو شاخوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یعنی قدیم ہند آریائی جس کا سمیہ جو ہے پندرہ سویسا پورو سے پانچ سویسا پورو تک ہے اس کو آپ دو بھاگوں میں دو بھاگوں میں بانٹ سکتے ہیں پہلا جو ہے ویدک سنسکریت کا کال اور دوسرا ہے کلاسکل سنسکریت کا کال ٹھیک ہے ابھی دیکھیں اوپر آپ نے پڑھا تھا نا کہ ہند آریائی کو کتنے بھاگوں بانٹتے ہیں تین بھاگوں میں اس میں تھا قدیم ہند آریائی کب سے کب تک پندرہ سویسا پورو سے پانچ سویسا پورو تک اسی کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ قدیم ہند آریائی کو آپ دو بھاگوں میں بانٹ سکتے ہیں کون کونسا ہے ویدک کونسا ویدک سنسکریت اور کلاسکل سنسکریت کونسا کلاسکل سنسکریت یہ دو بھاگ ٹھیک ہے ادیم ہند آریائی کو دو شاخوں میں باٹھتے ہیں ویدک سنسکریت اور کلاسکل سنسکریت تو ویدک سنسکریت کا جو زمانہ ہے جو سمائے ہے وہ پندرہ سویسا پورو سے ایک ہزار ایسا پورو تک ہے ٹھیک ہے ویدک سنسکریت کا زمانہ کب سے کب تک ہے پندرہ سو ایسا پورو سے ایک ہزار ایسا پورو تک اور کلاسکل سنسکریت کا زمانہ کب سے کب تک ہے ایک ہزار ایسا پورو سے پانچ سو ایسا پورو تک ٹھیک ہے اتنی بات کلیر ہوئی کسی کو کوئی دکت چلیے تو آپ نے کیا پڑھا بتائیے جلدی سے ہند آری آئی کو کتنے بھاگوں باٹھتے ہیں تین بھاگوں میں سب سے پہلے اس میں کونسا ہے قدیم ہند آری آئی اس کا سمیہ کب سے کب تک ہے پندرہ سو عیسہ پورو سے ایک ہزار عیسہ پورو تک اب اسی کا بٹوارہ یہاں ہوا ہے قدیم ہند آری آئی کو دو بھاگوں باٹھتے ہیں وعدیق سنسکرط کا زمانہ اور کلاسکل سنسکرط کا زمانہ کلاسکل سنسکرط کا زمانہ ایک ہزار عیسہ پورو سے پانچ ہزار عیسہ پورو تک ہے وعدیق سنسکرط کا زمانہ پندرہ سو عیسہ پورو سے چلیے اب دیکھئے ہند آری آئی تین حصوں میں تقسیم کر سکتے کہہ رہے ہیں یعنی جو ہند آری آئی کے تین بھاگوں میں اپنے باٹا تھا قدیم ہند آریائی اُس کو دو بھاگوں پھر بانٹ دیا ہے کلیر اب اُستا ہند آریائی جس کا سمجھ تھا پانچ سو ایسا پورو سے ایک ہزار اسویں تک کریں اُس کو تین بھاگوں میں آپ بانٹ سکتے ہیں یہاں دیکھئے اُستا ہند آریائی کو کتنے بھاگوں میں بانٹ سکتے ہیں تین بھاگوں میں ہیں پالی پراکرت ابھراش اور اس کا سمجھ ہند آریائی کا پانچ سو ایسا پورو سے ایک ہزار اسویں تک تو پالی سب سے پہلے اس کے ہند آریائی تین حصوں میں باتتے ہیں سب سے پہلے پالی ہے پالی جو ہے پانچ سو ایسا پورو سے اسویں تک لکھا ہوا ہے پانچ سو قبل مسیح سے تامیراد مسیح یعنی پانچ سو ایسا پورو سے اسویں تک پہلی اسویں تک ٹھیک ہے یہ پانچ سو ایسا پورو سے پہلی اسویں تک کا سمجھ جو ہے یہ پالی کا ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پالی کا سمجھ کب سے کب تک ہے ہے نا تو پالی کا سمجھ کب سے کب تک ہے پانچ سو ایسا پورو سے ایک اسویں تک ٹھیک ہے اور پراکرت کا سمجھ کب سے کب تک ہے پراکرت کا سمجھ جو ہے ایک اسویں تک یعنی میلاد مصیح کا مطلب ہے کہ پہلی اسوی سے پہلی اسوی سے پانچ سو اسوی تک یہ والا ٹھیک اور اب بھرنش کا سمیہ کب سے کب تک ہے پانچ سو سے ایک ہزار اسوی تک ٹھیک پانچ سو سے ایک ہزار اسوی تک یہ والا تو سمجھ میں تو آ گیا ہوگا چلی ابھی آپ نے پہلے پڑھا کہ ہند آریائی کو تین بھاگوں میں باڑھتے ہیں پہلا اس میں سے قدیم ہند آریائی اس کا سمجھ بتایا کہ آپ کا کال ہے پاندرہ سو قبل مسیح سے پانچ سو قبل مسیح تک ٹھیک ہے پھر اسی کا بٹوارہ کیا جس کا سمجھ پاندرہ سو قبل مسیح سے پانچ سو قبل مسیح تک ہے اس کو دو بھاگوں میں باڑھتے ہیں ویدک سنسکرٹ کا زمانہ یعنی پاندرہ سو قبل مسیح سے جو ہے ایک ہزار قبل مسیح تک پھر اس کے بعد کلاسکل سنسکرٹ کا زمانہ ہے ایک ہزار عیسیٰ پورو سے پانچ سو عیسیٰ پورو تک اس کے بعد ہند آریائی کی دوسری یعنی اس تہ ہند آریائی کو تین حصوں میں بانٹ رہے ہیں پالی پراکرٹ اور اب بھرنش پالی کا سمجھ ہے پانچ سو عیسیٰ پورو سے پہلی صدی عیسوی تک اور پراکرٹ کا سمجھ ہے پہلی صدی عیسوی سے پانچ سو عیسوی تک اور اب بھرنش کا سمجھ ہے پانچ سو ایسوی سے ایک ہزار ایسوی تک اور ہند آریائی کی تیسری قسم یعنی جدید ہند آریائی جس کو ہم نے آدمی کہا تھا جس کا سمیہ تھا ایک ہزار ایسوی سے اب تک جدید ہند آریائی کو بیرونی، استہ اور اندرومینی میں تقسیم کر سکتے ہیں یعنی اس کو بھی آپ تین حصوں میں باٹیں گے جیسے آپ نے مدھ ہند آریائی یعنی استہ ہند آریائی کو تین میں باٹا پالی پراکریت اب بھرانش ایسے جدید کو بھی بیرونی یعنی باہری استہ یعنی بیش والی اور اندرومینی یعنی آنترک ان تین بھاگوں میں آپ باٹ سکتے ہیں بیرونی کی تین قسمیں ہیں یعنی جدید ہند آریائی کو تین حصوں میں ہم نے باٹا کون کون بیرونی استہ اندرونی یہ دیکھئے بیرونی یہاں ہے استہ ہے اور اندرونی یہ تین حصوں میں ہم نے باٹ دیا اب بیرونی کی کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں شمالی مغربی شمالی کا مطلب ہوتا ہے اتر پسچمی دوسرا ہے جنوبی یعنی دکچڑی اور تیسرا ہے مشرقی مشرقی مطلب پور بھی جنوبی کا مطلب ہوتا ہے دکچڑی شمالی مغربی کا ہوتا ہے اتر پسچمی ٹھیک ہے تو جدید ہند آری آئی کی تین قسمیں بیرونی استہ اندرونی پھر جدید ہند آری آئی بیرونی کی تین قسمیں یعنی شمالی مغربی مشرقی شمالی مغربی جنوبی اور مشرقی اب دیکھئے جدید ہند آری آئی کی تین قسمیں آپ نے پڑھی کون کون سی پہلی ہے شمالی مغربی اور دوسرا ہے جنوبی اور تیسرا ہے مشرقی اب شمالی مغربی کی بولیوں میں جو ہے بھاشاؤں میں لہدہ اور سندھی آتی ہے جدید ہند آری آئی کی جو تین قسمیں آپ نے پڑھی پہلا اس میں سے کیا پڑھا شمالی مغربی شمالی مغربی کی بھاشاؤں میں کون کونسی ہے لہندہ اور سندھی یہ والی اور جنوبی یہ جو دوسری قسم ہے اس کی بھاشاؤں میں کونسی آتی ہے مراتھی اور جدید ہندہ آریائی کی تیسری قسم جو مشرقی ہے یعنی پوروی بولی ہے اس میں اڑیا بیہاری بنگالی اور آسامی آتی ہیں ٹھیک ہے اڑیا بیہاری بنگالی اور آسامی باسمج میں آئی جدید ہندہ آریائی جس کا سمہ ایک ہزار اسویس سے اب تک ہے یعنی آدھونی کی یوگ ہے تک ہے اس کی تین قسمیں آپ نے کی شمالی مغربی جنوبی مغربی جنوبی اور مشرقی تو شمالی کی بھاشاؤں میں کون کونسی ہے لہدہ اور سندھی ہے جنوبی میں کون کونسی ہے مراتھی ہے اور مشرقی میں کون کونسی ہے اڑیا بیہاری بنگالی اور آسامی ہیں اب جدید ہندہ آریائی کی جو دوسری قسم یہاں آپ نے اسطہ پڑھا تھا اب اسطہ میں کون کونسی بھاشاؤں آتی ہیں مشرقی ہندی آتی ہے ٹھیک ہے جدید ہندہ آریائی کی دوسری قسم یعنی اسطہ میں آتی ہے آپ کی مشرقی ہندی یعنی پوروی ہندی اس میں آتی ہے جدید ہندہ آریائی کی دوسری قسم اسطہ میں ٹھیک ہے اور اس میں آتا ہے اسطہ میں جدید ہندہ آریائی کی دوسری قسم اس طرح میں مشرق ہندی آتی ہے اور مشرق ہندی کی بولیاں کون کون سی ہے آوڈھی بھگیلی چھتیز گڑھی یہ آوڈھی بھگیلی اور چھتیز گڑھی ٹھیک ہے چلیے اور اس طرح تیسری جو ہے جدید ہنداری آئی کی تیسری قسم کون تھی اندرونی تھی بیرونی کو آپ نے پڑھا بیرونی میں آپ کو کون کون سی ملا بیرونی میں شمالی مغربی جنوبی اور مشرقی پڑھ لیا اور شمالی مغربی میں لہتہ سندھی پڑھ لیا جنوبی میں مراتھی پڑھ لیا اور مشرقی میں اڑیا بیہاری بنگالی اور آسامی پڑھ لیا جدید ہندی آریای کی دوسری قسم استہ ہے اس کا استہ میں پوروی ہندی آتی ہے جس کی بھاشائیں ہیں بولیاں ہیں آوڈھی بھگیلی چھتیز گڑھی اور جدید ہنداری آئی کی تیسری قسم ہے اندرونی اندرونی میں کون کون سے ہیں اس کی مرکزی ہے اور پہاڑی شامل ہیں اس کی دو قسمیں ہو گئی مرکزی اور پہاڑی جدید ہنداری آئی کی تیسری قسم اندرونی کی تین قسمیں ہوئی مرکزی اور پہاڑی ٹھیک ہے اندرونی جو تیسری قسم ہے جدید ہنداری آئی کے اس کی کتنی قسمیں ہیں مرکزی اور پہاڑی مرکزی بولی میں جو ہے مغربی ہندی یعنی پسچمی ہندی آتی ہے اب دیکھئے مرکزی میں مغربی ہندی یعنی پشمی ہندی آتی ہے اور پشمی ہندی کی بولیاں کون کونسی ہیں کھڑی بولی ہریانوی برج بھاشا بندہلی کنو جی پنجابی گجراتی بھیلی خائدیشی راجستانی یہاں تک ٹھیک ہے اور جو اندرونی کی دوسری قسم ہے پہاڑی پہاڑی میں نیپالی اور اسدہ پہاڑی اور مغربی پہاڑی شامل ہیں تو یہاں تک آپ نے پڑھا کہ ہند آریائی کو تین بھاگوں میں آپ باٹھتے ہیں قدیم ہند آریائی اسدہ ہند آریائی اور جدید ہند آریائی قدیم ہند آریائی کا زمانہ آپ کو بتایا گیا کہ پندرہ سو عیسیٰ پورو سے پانچ سو عیسیٰ پورو تک ہے ٹھیک ہے پھر قدیم ہند آریائی کو دو بھاگوں میں ہم نے باٹا ویدک سنسکریت اور کلاسیکل سنسکریت ویدک سنسکریت کا زمانہ ہے پندرہ سو عیسیٰ پورو سے ایک ہزار عیسیٰ پورو تک اور کلاسیکل سنسکریت کا زمانہ ہے ایک ہزار عیسیٰ پورو سے پانچ سو عیسیٰ پورو تک اور اُستہ ہند آریائی ایک ہزار عیسیٰ پورو سنسکریت جدید ہند آریائی کو جو ہے آپ نے باٹا تین قسموں میں بیرونی، اُستہ اور اندرونی بیرونی کی تین قسمیں ہوئی شمالی، جنوبی، مشرقی شمالی کی جو ہے شمالی مغربی یعنی اُتری پسچمی کی جو ہے بھاشاؤں میں ہے بولیوں میں ہے لہدہ اور سندھی اور جنوبی میں مراتھی مشرقی میں اڑیا، بیہاری، بنگالی اور آسامی اور جدید ہند آریائی کی جو دوسری قسم ہے اُستہ اس میں مشرقی ہندی یعنی پوروی ہندی جس کی بولیاں ہیں عوضی بگھیلی، چھتیز گڑھی اور تیسری جو جدید ہند آریائی کی قسم تھی اندرونی، اس کی دو قسم ہوئی مرکزی اور پہاڑی مرکزی میں جو ہے آپ کا آئے گیا پچمی ہندی یعنی مغربی ہندی اس کی بولیاں ہیں کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا بندیلی، کھنو جی، پنجابی، گجراتی، بھیلی، خائدیشی اور راجستانی اور پہاڑی یعنی جدید ہند آریائی کی اندرونی جو تیسری قسم تھی اس کی دوسری قسم پہاڑی ہے پہاڑی میں نیپالی اور اُستہ پہاڑی اور مغربی پہاڑی یہ بولیاں ہیں یہاں تک آپ نے سمجھا ہوگا اب آئی اگلا پانٹ دیکھتے ہیں اردو کی ماکوسی اور ہائی آوازیں اور دس مصویتیں ویدک سنسکریت میں موجود تھے اردو کی ماکوسی اور ہائی آوازیں اور دس مصویتیں یعنی ویویلز مصویتہ کہتے ہیں ویویلز کو ٹھیک ہے کہاں تھے ویدک سنسکریت میں موجود تھے میکڈانیل کو ویدک قواعد نویز کے طور پر جانا جاتا ہے میکڈانیل کو جو ہے ویدک سنسکریت کے جو ہے گرامر یعنی بیعکرار لکھنے بیعکرار لیکھک کے طور پر کس کو جانا جاتا ہے میکڈانیل کو میکڈانیل کو کس کے طور پر جانا جاتا ہے ویدک سنسکریت کے بیعکرار لیکھک کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے اب اگلا پوائنٹ ہے مہا بھارت اور رامائیڑ کلاسکل سنسکریت میں لکھی گئی ہیں کس سنسکریت میں کلاسکل سنسکریت میں ٹھیک ہے چلیے سنسکریت کے خاتمے کے بعد سنسکریت کے جو ہے خاتمے کے بعد پراکرت نے جنم لیا کس نے جنم لیا کس بھاشاں نے پراکرت نے ابھی آپ نے پڑھا پالی پراکرت اور ابھرنش تو پالی پراکرت ابھرنش یہاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اُستہ ہند آریائی یعنی مد ہند آریائی ہے نا تو کہہ رہے ہیں جب سنسکریت کا زمانہ ختم ہوا تو کس نے لیا پراکرت نے جنم لیا ٹھیک ہے پکتا ہے کہ سنسکریت کے بعد کس بھاشاں کا اُدھے ہوا کونسی بھاشاں کا جنم ہوا تو پراکرت کا جنم ہوا ہے سنسکریت کے بعد اگلا پوائنٹ ہے اُدیچ پراچ اور مدھ دیش کو سنسکریت کی علاقائی بولیوں کا درجہ حاضل ہے اُدیچ پراچ اور مدھ دیش کو سنسکریت کی چھیتری بھاشاوں کا جو ہے اس تھان پراپت ہے اب اُدیچ بھاشا میں جو ہے راہ کو اور لام کو صرف راہ کی آواز کے شکل میں استعمال کرتے ہیں یا کریں اُدیچ میں راہ اور لام کے جگہ صرف راہ کی آواز موجود ہے یعنی راہ اور لام دونوں کی اچارڑ میں کس کا اسچارڑ کیا جائے گا صرف راہ کا ٹھیک ہے راہ اور لہ کی جگہ کیا ہوگا صرف راہ کا استعمال ہوگا چلیے آگے بڑھتے ہیں اور پراچ بھاشا میں جو ہے راہ کو لام سے بدل دیا جاتا ہے یعنی راہ کو لہ سے پریورتی کر دیا جاتا ہے یعنی راہ کی جگہ لام آ جاتا ہے اگلا پوائنٹ ہے اشتہ دھیائی کا تخلیق کار پاڑنی سنسکریت کا ایک ماہر عالم تھا جس کو جانتے ہیں آپ لوگ پاڑن جو ہے اشتہ دھیائی کے لیکھا ہے اگلا پوائنٹ اشتہ دھیائی کو لینارڈ بولوم فیلڈ نے ذہن انسانی کا ایک عظیم کارنامہ کہا ہے چلیے اب ہم لوگ پڑھیں گے پراکریت پالی آپ نے پڑھا سنسکریت کی بار پالی نے جنم لیا اور مدھ یعنی استہ ہنداریائی کی بھاشاؤں میں پراکریت پالی اور ابھرنش ہے تو پراکریت ہم لوگ دیکھیں گے پراکریت نے سنسکریت کی کوک سے ہی جنم لیا یعنی سنسکریت ہی اس کی جننی ہے اور اس کا ارتقاء یعنی پراکریت کا زمانہ ابھی اوپر ہم نے بتایا مدھ پالی اور اشوک کے قدبوں کی زبان کو اپتدائی پراکریت کہتے ہیں پالی اور اشوک کے جو لیکھ ہیں کرے ہیں اس کی جو بھاشا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اپتدائی یعنی پرارمبک پراکریت پالی اور اشوک کے جو اس کی جو زبان تھی اس کی جو بھاشا تھی اپتدائی یعنی پرارمبک پراکریت کی بھاشا تھی پالی کا مطلب کیا ہوتا ہے پالی کا مطلب ہوتا ہے مطن پالی کا مطلب کیا ہوتا ہے مطن چلیے اب پراکریتوں کی پانچ قسم ہیں پراکریت کا زمانہ آپ سے پوچھا جائے تو پانچ سو قبل مسیح سے پانچ سو عیسہ پورو سے ایک ہزار عیسہ اسوی تک رہا اب کہہ رہے ہیں کہ پراکریت کی کتنی قسمیں ہیں پراکریت کی کتنی قسمیں ہیں چلیے پراکریت کی پانچ قسمیں ہیں کتنی قسمیں ہیں پانچ قسمیں ہیں شورسینی پراکریت ماغدھی پراکریت اردھ ماغدھی پراکریت مہاراشتری پراکریت اور پیشاشی پراکریت تو ایسے آپ یاد رکھئے کہ پراکریت جو ہے پانچ پرکار کی ہوتی ہیں شورسینی ماغدھی اردھ ماغدھی مہاراشتری اور پیشاشی اب دیکھئے اگلا پوائنٹ شورسینی پراکریت تو شورسین یعنی ماغدھرہ کے علاقے میں بولی جاتی تھی شورسینی پراکریت جو ہے یہ شورسین یعنی ماغدھرہ کے علاقے میں بولی جاتی تھی ایسے بھی آپ سے پہنچا سکتا ہے شورسینی پراکریت کا پرچلن یعنی اس کا ریواج کہاں تھا تو ماغدھرہ ٹھیک ہے اردو کا جنم بھی شورسینی پراکریت سے ہی ہوا ہے ٹھیک ہے اردو کی پیدائش کس پراکریت سے ہوئی ہے تو شورسینی سے یہ پوائنٹ آپ کے لیے اہم ہے ٹھیک ہے اردو والوں کے لیے اگلا ماغدھی پراکریت ابھی آپ نے پڑھا پراکریت کی پانچ قسم ہیں شورسینی ماغدھی ارد ماغدھی مہاراشتری اور پیشاشی تو شورسینی تو آپ نے پڑھ لیا شورسین جو ماغدھرہ کے علاقے میں بولی جاتی تھی اردو کا جنم بھی شورسینی پراکریت سے ہوا ہے اب پڑھتے ہیں ماغدھی پراکریت ماغدھ کے علاقے کی زبان تھی ماغدھ بیہار میں ہے نا یعنی جنوبی بیہار دکچھری بیہار اس بولی کو غیر محضب بولی کہا جاتا ہے ماغدھی کو کون سے بھاشا کہا جاتا ہے غیر محضب اور یہ علاقے کی کس چھتر کی بھاشا ہے دکچھری بیہار کی بیہار کی نا ماغدھی پراکریت میں را کی آواز نہیں تھی اس کے بولنے والے را کو لام سے بدل لیتے تھے ماغدھی پراکریت کیا ہے کہہ رہے ہیں ہاں جو ہے اس میں را کی آواز ہی نہیں تھی اس کے جگہ جو ہے جب راپ کو بولنا پڑتا تھا تو ماغدھی بولنے والے لہ سے اس کو بدل دیتے تھے ماغدھی پراکریت میں سین اور شین یعنی دنت سا اور تالب بشا کی جگہ صرف تالب بشا کی آواز ملتی ہے یعنی جو دنت سا آپ کا ہوتا ہے چھوٹی سین جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اور بڑی شین کو تالب بشا تالو سین کرتا ہے تو کرے ہیں ان دونوں کی جگہوں پر صرف تالب بشا یعنی بڑی شین کا استعمال ہوتا تھا اسے کی آواز ملتی تھی اور پراکریت کی تیسری قسم اردھماگدی پراکریت پیہار اور الہ آباد کے درمیان میں بولی جاتی تھی ٹھیک ہے اردھماگدی پراکریت نے جین مذہب کو فروغ میں نمائی کردار آدھا کیا ہے اردھماگدی پراکریت نے جین مذہب کے فروغ میں اس کے بکاس میں جو ہے اہم کردار آدھا کیا ہے اس لیے یہ آپ کا اہم ہو جائے گا پوچھا جا سکتا ہے تو آپ نے پڑھا کہ پراکرت کی کتنے قسم ہیں پانچ قسم ہیں شاورسینی، ماغدی، اردھ ماغدی، مہراشتری، پیشاچی تو شاورسینی سے جو ہے اردو کا جنم ہوا ماغدھ ماغدی پراکرت جو ہے یہ بیہار دشکری بیہار میں بولی جاتی تھی اور اردھ ماغدی کہاں بولی جاتی تھی بیہار اور الہاباد کے مدھ میں بیچ میں اور اگر پوچھا جائے کہ جائن مذہب کے فروغ میں کس بولی کا کردار کس بھاشا کا کردار اہم ہے تو اردھ ماغدی اب آئیے پراکرت کی چوتھی قسم دیکھتے ہیں مہراشتری مہراشتری یہ مہراشت کی بولی تھی ایسے ہی پتہ چل رہا ہے کہ مہراشتری بولی جائے گی اس کو تمام پراکرتوں میں اعلیٰ پراکرت سمجھا جاتا تھا یہ پوائنٹ آپ کے لئے اہم ہے تمام پراکرت یہ جنہی پانچ پراکرت ہیں اس میں سب سے مہتپور سب سے اہم کون سی سمجھی جاتی تھی یہ مہراشتری پراکرت ہے مہراشتری پراکرت کو میسالی پراکرت ہونے کا درجہ ہے پانچ پراکرت ہے پیشاشتری پراکرت اس کا علاقہ جو ہے پنجاب اور کشمیر تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ شہارسینی پراکرت کہاں بولی جاتی تو مathura کے علاقے میں ماغدھی دھچری بیہار میں ارد ماغدھی کہاں بولی جاتی تھی بیہار اور الہاباد کے بیچ اور مہراشتری مہراشت میں بولی جاتی تھی اور پیشاشتری پراکرت کا علاقہ پنجاب اور کشمیر کا ہے ٹھیک ہے پیشاچی پراکرت میں عدبی تخلیقات کی کمی نظر آتی ہے یعنی اس میں جو ہے عدبی جو ہے literature وغیرہ بہت کم ملتے ہیں یہ خالص ہند آریائی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پیشاچی پراکرت جو ہے یہ ہند آریائی بھی خالص نہیں ہے آئی اب پڑھتے ہیں ہم لوگ اب بھرنش ہم نے پالی پڑھا پراکرت پڑھا اور اب آریائی آتی ہے اب بھرنش کی اب بھرنش کا مطلب ہے بگڑی زبان اب بھرنش کا مطلب بگڑی زبان ہوتا ہے اب بھرنش سے زبان مراد لینے والا پہلا سنسکرٹ عدیب چند ہے کون ہے چند وہ ہوتا ہے اب بھرنش سے جو ہے زبان مراد کس نے سب سے پہلے لیا ہے سنسکرٹ کے جو ہے بہت بڑے عدیب چند ہیں انہوں نے جو ہے اب بھرنش سے زبان مراد لیا ہے اور اب بھرنش کا مانا ہوتا ہے بگڑی زبان آئیے اب بھرنش کے قوائد ہیم چندر شبدہ نوشن نے تحریر کیے کس نے ہیم چندرے نے اگر آپ سے پوچھا جائے اب بھرنش کا بیقرار کس نے لکھا تو ہیم چندرے نے لکھا کس نے ہیم چندرے نے اب بھرنش کو تیسری پراکرط ہونے کا درجہ حاصل ہے چلیے اب بات آتی ہے اکثر عدیبوں نے اب بھرنش کی پانچ قسمیں بتائی ہیں ہم لوگ اب بھرنش کو پڑ رہے ہیں اب بھرنش کو بگڑی زبان اور اب بھرنش کے قوائد ہیم چندرے اب بھرنش کو تیسری پراکرط کہاں جاتا ہے اکثر عدیبوں نے یعنی ساہی تکاروں نے اب بھرنش کی پانچ قسمیں مانی ہیں شاور سینی اب بھرنش ماغدی اب بھرنش ارد ماغدی مہاراشری اب بھرنش اور شمالی مغربی اب بھرنش تو ایسے آپ سے پمچھا جا سکتا ہے اب بھرنش کی کتنے قسمیں ہیں تو پانچ قسمیں ہیں شاور سینی ماغدی ارد ماغدی مہاراشری اور شمالی مغربی وہاں اوپر آپ نے پڑھا تھا پراکرط کی کتنے قسمیں ہیں تو پانچ قسمیں آپ نے پڑھے کون کون سی شاور سینی ماغدی ارد ماغدی مہاراشری اور پیشاچی تو پانچویں نمبر پر وہاں پیشاچی تھا یہاں شمال مغربی یہاں بھرنش لگا ہے ماں پراکرت لگا تھا بس اتنا سا ہے اب آئیے کھڑی بولی کھڑی بولی کے اوصاف یعنی کھڑی بولی کی خوبیاں اور اس کی بشہستائیں کھڑی بولی کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کے افعال اسما صفات اور زمائر علیہ پر ختم ہوتے ہیں افعال فیل کی جمعہ اسما اسم کی جمعہ یعنی سنگیا صفات کی جمعہ بشہستائیں اور زمائر سرونام یہ سب جو ہے علیہ پر آ کی ماترہ پر ختم ہوتے ہیں جیسے مثلا کہتے ہیں اوڈا حرارت کو مثلا بیٹا یہ مثال ہے سنگیا اسم کی تیرا یہ مثال ہے زمیر کی یعنی سرونام کی کالا یہ مثال ہے صفت یعنی بشہسر کی کھایا پیا لیا یہ سب فیل کی یعنی کیریہ کی جو ہے مثالیں ہیں اسی سبب سے یہ علیہ پر ختم ہونے والی بولی کہی جاتی ہے کھڑی بولی کو علیہ پر ختم ہونے والی بولی بھی کہتے ہیں یعنی آ کی ماترہ پر کھڑی ختم ہونے والی بولی کونسی ہے کھڑی بولی آئیے آگلا پانڈ دیکھتے ہیں پھر ہم لوگ سوال پر آتے ہیں گھبر آئیے نہیں دوستوں جارج گریرسن نے کھڑی بولی کا شمار مغربی ہندی کی بولیوں میں کیا ہے کس میں کیا ہے مغربی ہندی کی بولیوں میں کیا ہے کس نے جارج گریرسن نے مغربی ہندی کی پانچ بولیاں ہیں کھڑی بولی ہریانوی برج بھاشا بندہلی اور قنو جی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مغربی ہندی کی کتنی بولیاں ہیں تو مغربی ہندی کی پانچ بولیاں ہیں کون کونسی کھڑی بولی ہریانوی برج بھاشا بندہلی قنو جی ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ نے اردو ادب کی مختصر تاریخ کا پہلا حصہ آپ نے پڑھا یونٹ ون کا اور ٹاپک ون اب آئیے سوال حل کرتے ہیں ون لائنر ہے اور جواب آپ کے سامنے مہاراشتری کس علاقے کی زبان ہے مہاراشتری جو ہے کس علاقے کی بھاشا ہے تو یہ کس علاقے کی بھاشا ہے جنوب کی جنوب کہتے ہیں دکچڑ کو ٹھیک ہے مہارا مراتھی کس پراکرس سے ماخوز ہے یعنی مراتھی بھاشا جو ہے یہ کس پراکرس سے نکلی ہوئی ہے تو مراتھی مہاراشتری سے مہاراشتری سے کس سے مہاراشتری سے نکلی ہوئی ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں تیسرا سوال ہے شاعری اور موسیقی کی زبان کس کو کہا گیا شاعری اور موسیقی موسیقی کہتے ہیں سنگیت کو ٹھیک ہے تو شاعری اور موسیقی کی زبان کس کو کہا گیا جواب آپ کا ہوگا مراتھی کو کس کو اس کا صحیح جواب ہے مراتھی ٹھیک ہے اگلا کس زبان میں حروفِ علت زیادہ ملتے ہیں حروفِ علت یعنی واویلز زیادہ ملتے ہیں تو یہ مراتھی اس کا صحیح جواب کیا ہوگا مراتھی ٹھیک ہے تو مہراشتی کس علاقے کی زبان ہے دکھڑ کی مراتھی کس پراکس سے نکلی ہوئی ہے مہراشتی سے شاعری اور سنگیت کی بھاشا کسے کہا جاتا ہے مراتھی کو کس زبان میں حروفِ علت زیادہ ملتے ہیں مراتھی میں آئیے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے تمام پراکرتوں میں سب سے پہلے کس زبان میں قواعد ترتیب دیئے گئے پراکرت کی آپ نے پانچ قسمیں پڑھیں شورسینی ماغدھی ارد ماغدھی مہراشتی اور پیشاتھی تو کہہ رہے ہیں تمام پراکرتوں میں یعنی پانچوں پراکرتوں میں سب سے پہلے کس زبان میں قواعد بیاکرڑ لکھے گئے تو مہراشتی اس کا جواب ہوگا مہراشتی ٹھیک ہے شورسین سے کونسا علاقہ مراد ہے ابھی اوپر پڑھا آپ نے شورسین بھاشا یہاں بولی جاتی ہے کونسے علاقے میں تو اوپر آپ نے پڑھا شورسین سے ماغدھرہ کا علاقہ ماغدھرہ کے علاقے میں شورسین بولی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا ماغدھرہ سنسکریت کا گہرہ آسر کس پراکرد پر ہے سنسکریت کا جو ہے گہرہ آسر کس پراکرد پر ہے چلیے جلدی سے جواب بتائیے سنسکریت کا گہرہ آسر شورسینی پراکرد پر ہے کس پر ہے شورسینی پراکرد پر آئیے مشرقی ہندی کی بولی ہے مشرقی ہندی کی بولی ہے یعنی پوروی ہندی کی بولیوں میں کونسی بولی آتی ہے ماغدھی جس کو ماغدھی کہتے ہیں اس کو ماغدھی ٹھیک ہے بیہاری بیہار والی بولی یہ ماغدھی ہے اس کا تعلق ہے آپ کا کسے مشرقی ہندی کی بولیوں میں کونسا ہے ماغدھی ہے کونسی ہے ماغدھی ٹھیک ہے چلیے اگلا سوال مگدھی کا مرکزی علاقہ ہے ابھی اوپر پہنچا بتایا ہم نے کہ مگدھی بولی جاتی ہے کہاں دکھچڑی بیہار میں تو جنوبی بیہار اس کا صحیح جواب کیا ہوگا جنوبی بیہار اگلا پوائنٹ آری کس بولی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے یعنی گری ہوئی نظر سے دیکھتے تھے آری لوگ تو مگدھی کو یعنی دکھچڑی بیہار کا جو بھاشا ہے مگدھی اس کو جو ہے آری لوگ جو ہے گری ہوئی نظر سے دیکھتے تھے آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں سنسکرٹ کے قدیم ڈراموں یعنی پرچیم ڈراموں میں نیچی جات کے لوگ اپنے مقالمے کس زبان میں ادھا کرتے تھے تو اس کا صحیح جواب ہے مگدھی کیا ہے مگدھی اردھ مگدھی کا علاقہ ہے مگدھی کا علاقہ تو ابھی آپ نے پڑھا جنوبی بیہار تو اردھ مگدھی کا کونسا علاقہ ہے یعنی آدھی مگدھی کہاں بولی جاتی ہے عوض اور مشقی یو بی عوض اور پوری بی یو بی میں کونسی بولی بولی جاتی تھی اردھ مگدھی پانچ پراکرط میں سب سے قدیم کونسی پراکرط ہے تو اردھ مگدھی اس کا بھی صحیح جواب ہے اردھ مگدھی جو ہے پانچوں پراکرطوں میں سب سے پرانی ہے چلی اگلے سوال پر ہم لوگ آتے ہیں اگلہ سوال ہے پراچ سے کونسی بولی مراد ہے پراچ سے کونسی بولی مراد ہے تو مگدھی اور اردھ مگدھی اس سے مراد ہے ٹھیک ہے مگدھی اور اردھ مگدھی اس سے مراد ہے چلی پیشاچی کا مانا کیا ہے اگلہ سوال ہے پیشاچی کا مانا کیا ہے تو پیشاچ پیشاچ ایسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ اس کا جیسے جس کا بڑا دانت ہوتا ہے کہیں پیشاچ ہے کھڑے ہو تو پیشاچ کا معنی کیا ہوتا ہے بھوت سنسکرط کی ہم اصر بولی کا شرف کسے حاصل ہے یعنی سنسکرط کے زمانے میں اور کونسی بولی بولی جاتی تھی تو سنسکرط کی ہم اصر بولی کا شرف حاصل ہے پیشاچی کو کس کو پیشاچی کو ٹیک ہے پیشاچی کہاں بولی جاتی تھی ابھی آپ کو ہم نے بتایا کہ پنجاب اور کشمیر کے لابے اب بھرنش کا لفظ پہلی بار کس نے استعمال کیا یہ سوال آپ کے لئے اہم ہے اب بھرنش کا لفظ پہلی بار کس نے استعمال کیا تو اس کا صحیح جواب ہے بھرت مونی بھرت مونی نے ناٹ شاستر لکھا انہوں نے بھائی بھرت مونی ہندوستان کی جدید زبانوں کا ماخص کسے کہا گیا ہے یعنی ہندوستان کی جو آدھنک بھاشا ہے یہ کہاں سے نکلی ہوئی ہیں تو اب بھرنش سے ہندوستان کی جدید بھاشاوں کا ماخص کسے کہا گیا ہے اب بھرنش کو کہا گیا ہے یعنی اب بھرنش سے ہندوستان کی آدھنک بھاشایں نکلی ہیں سندھی میں کس زبان کے الفاظ کسرس سے پائے جاتے ہیں یعنی سندھی بھاشا میں کس بھاشا کے الفاظ ادھکتر ادھکاش ماطرہ میں پائے جاتے ہیں جواب ہے عربی جواب ہے اس کا عربی چلیے انڈا کس زبان کا رسم الخط ہے تو لہدہ کس کا ہے لہدہ گریہرسن نے مد پردیش کی زبان کو کیا نام دیا مد پردیش کی بھاسا کو جارج گریہرسن نے کیا کہا مغربی ہندی کہا ابھی اوپر آپ نے پڑھا تھا مغربی ہندی میں کتنی بولیاں ہیں پانچ کتنی پڑھی تھے آپ نے پانچ آودھی مشقی ہندی میں کونسی بولیاں شامل ہیں دیکھیں مغربی ہندی کی پانچ بولیاں اوپر آپ نے پڑھا بھی سوال دیں اب یہاں پوچھ رہے ہیں کہ مشقی ہندی میں کونسی بولیاں ہیں آودھی بگھیلی اور چھتیس گڑھی آودھی بگھیلی اور چھتیس گڑھی چلیے پدماوت کس بولی میں لکھی گئی پدماوت کس بولی میں لکھی گئی جواب اس کا ہے آودھی پدماوت کس بھاشا میں ہے آودھی بھاشا گیان چند جین نے کس زبان کو میتھلی مگہی اور بھوچپوری کا مجموعہ کہا چلیے بتائیے گیان چند جین نے کس زبان کو میتھلی مگہی اور بھوچپوری کا مجموعہ کہا جواب ہے بیہاری کیا ہے بیہاری مغربی ہندی کو گریئرسن نے تقسیم کیا ہے کتنے حصوں میں جواب دو حصوں میں کتنے حصوں میں باتا ہے مغربی ہندی کو جارج گریہ سن نے دو حصوں میں پہلا گروہ ہے او یا او بالفتح کی بولیاں یعنی اس پر زبر کے ساتھ بولا جاتا ہے دوسرا گروہ ہے علف کی بولیاں پہلا او یا او والی بولیاں دوسرا علف والی بولیاں او والی گروہ میں برج بھاشا کننوجی اور بندیلی ہیں علف والی گروہ میں کھڑی بولی اور ہریانوی شامل ہیں تو مغربی ہندی کی کل پانچ قسمیں اس کی بھی ہیں کون کون برج بھاشا کننوجی بندیلی کھڑی بولی اور ہریانوی تو او یا او والی میں یہ تین ہو گئے آپ کے برج بھاشا کننوجی اور بندیلی اور یہ علف والی گروہ میں کون سے آ گئے کھڑی بولی اور ہریانوی چلیئے اگلا سوال ہے بانگڑو جاتو اور گمار کسے کہا جاتا ہے کس بھاچہ کو بانگڑو جاتو یعنی جاتو کی بھاچہ اور گمار کہا جاتا ہے صحیح جواب ہے ہریانوی صحیح جواب ہے ہریانوی ٹھیک ہے برج کا مانا کیا ہوتا ہے برج کا مانا کیا ہوتا ہے ہڈا ابھی اب بھرنش کا معنی ہے وہ بگڑی ہوئی آپ نے پڑھا پیشاچ کا معنی ہے بھوت پڑھا بھرنش کا معنی ہے ہڈا کیشو داس اور پدما کرنے کی زبان میں شائری کی کیشو داس اور پدما کی چلی جلدیس بتائیے بندیلی میں کس میں بندیلی میں ہریانوی کی پہلی تصنیف کونسی ہے جواب ہے غرائب اللوغات تو دوستو آج کے کلاس میں ہم نے پڑھا اردو زبان کے تاریخ تو تاریخ ایسے بھی تھوڑی سی جو ہے بہت لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تاریخی چیزیں تھوڑا سا جو ہے دھیان زیادہ لیتی ہیں آپ کو صحیح سے پڑھنا ہوگا اور اگر جن لوگوں کو پی ڈی ایف چاہیے وہ مجھے میسج کر دیں میرے واتشاپ نمبر 99290-6833 پر ان کے پاس پی ڈی ایف بھی پہنچ جائے گا تو یہ دوستو اردو عدب کی تاریخ کا پہلا کلاس تھا اور اگلا کلاس انشاءاللہ کل ہوگا اور دو کلاس میں اردو عدب کی مختصر تاریخ کو ہم لوگ مکمل کر لیں گے یونٹ ایک مکمل ہو جائے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمیں آرے چینل احمد اردو کلاس اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں